اسماعیل صاحب اسلام علیکم باریکم اسلام علیکم بھائی سر دو تین باتیں آپ سے پوچھنی ہے ایک تو ریمیٹنسز کے نمبر آئے ہیں جو بہت ہی حوصلہ افضائی ہیں 2.8 ملین ڈالرز نمبر کے مہینے میں آئے ہیں ٹوٹل فرسٹ کورٹر میں 8.8 ڈالر ہے کرنٹ ایکان ڈیفزٹ بھی نیچے آئیم ایف کی پروگرام آپ کی ہوگئی ہے اب یہ سعودی ڈیلیگیشن آ رہا ہے اس سے بھی کوئی سنائے کہ جو ہیں وہ پہلے سے کافی بہتر ہو گئے جو پچھلے سال اس وقت آپ کو پتا ہے وہ تین وین سو ڈالر کے تین سو روپے کا ڈالر تھا تین سو پانچ پہ گیا تھا تین سو پانچ پہ آج دو سو ٹھتر سے نیچے ہے آج دو سو ٹھتر ٹھیک ہے اور اس سن ترمیان سٹیٹ بینک میں ڈالر بھی خریدا ہے دھیر و دھیر کوئی ساتھ آٹھ ہرب ڈالر خرید چکے ہیں اس کے علاوہ دنیا بھر میں جو آئل پرائس کم ہو گئی اگر آپ کو یاد ہے کہ اپریل دو آزار بائیس میں جب پی ٹی ایم کی حکومت آئی تھی جب میں وزیر تھا تو ایک سو چوبیس ڈالر پرائس تھی پیٹرول کی ایڈیزل کی انٹرنیشنل پر اب پہ ستر ڈالر کی ہے کبھی ستر ڈالر کی بھی ہو گئی تھی سکسٹی ایٹ کی بھی لیکن یہ ایران کی اور ایرائیل کی چڑپوں کے بعد بڑی ہے تو انٹرنیشنلی ایک روم مل گیا ہے حکومت کو انٹرس ریٹس امریکہ کے اندر کم ہوئے ہیں تو پاکستان کے اندر بھی کم ہوئے ہیں مہنگائی کم ہوئی ہے کرنسی کے اوپر پریشر کم ہو گیا ہے تو بہت ساری ایسی چیزیں ہوئی ہیں دنیا بھر میں نہ سرک تیل مہنگا ہوا ہے بلکہ ایلن جی سستہ ہوا ہے بلکہ ایلن جی سستی ہو گئی بلکہ ایلن جی سستی ہو گیا ہے کورٹن بھی سستی ہو گیا ہے جو ہمیں امپورٹ کرتے ہیں سراثا گنجم انٹرنیشنل کمورٹی پرائیسی ساری نیچے کو ہیں بلکہ ایمپیکٹ ہمارے انفیشن میں نظر آتا ہے جو چالیس فیصد کسیز مانے میں تھا اب چھے شاریہ نو فیصد پر آگیا جو ریمیٹنس اوپر گیا ہے وہ اچھی خبر ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھنا ضروری ہے کہ دیکھیں صرف آٹھ اشاریہ آٹھ بلین ڈالرز اس پہلے کورٹر میں تھا جو کہ بہت زیادہ ہے کمپیرٹو پشلے سال 40 پرسنٹ بلو تھے لیکن اس سے دو سال پہلے چلے جائیں تو 8.2 بلین تھا اس کے ایک سال بعد 7.7 بلین تھا پشلے سال جوتا ہوں یہ خاص بور پر برا نکلا تھا کیونکہ بہت زیادہ انسرٹنٹی تھی آئی ایم ایس کا پروگرام کا بہت زیادہ انسرٹنٹی تھی ڈالر کیتنا رہے گا ڈالر اوپر نیچے ہوتا تھا تو ریمیٹنس دینے والا بہت زیادہ روگ دیتا تھا اب یہ کہ کیونکہ آپ کی مارکٹ جو ہے وہ اسٹیبل ہے تو جو اس کو ریمیٹنس بھیج نہیں ہے اپنے گھر والوں کو والدین کو بھیج دیتا ہے تو یہ اچھی خبر ہے بہت اچھی خبر ہے لیکن ہم لانگ ٹرم ٹرینڈ پہ ہی سر ایک چیز بتائیے گا ابھی جو آپ کو ٹرینڈ نظر آرہے ہیں کرنٹ اکان ٹھیک ہے آپ کی روپیا ابھی کسی حد تک انٹر بینک سے اتنی بائنگ کے باوجود ساڑھے چھئے رب ڈالر ہی اگر بائنگ ہو اس کے باوجود دو سوٹھتر سے اوپر نے گیا روپیا آپ کا کابو میں انفلیشن بھی نیچے آگی ہے کون سے ایسے سٹیپس ہمیں ابھی لینے کی ضرورت ہے کہ اس کو سسٹینیبل بنایا جائے یہ دو مہینے کے لیے یہ چلتا رہے صرف ٹیمپریری ایک فینامینا نہ ہو دیکھیں ایک بات ہی دیکھنی ہے کہ نظیم بھائی جتنی بھی اچھی چیزیں ہوئی ہیں پاکستان میں وہ اس لیے ہوئی ہیں کہ دنیا پر کے اندر چیزیں تیمتوں کی چیزوں کی چیزوں کی چیزوں کی چیزوں کی چیزوں سے کم ہوئی ہیں ہماری حکومت نے کوئی ایسے سٹیپس نہیں لیے کہ جس سے کوئی بہتری آئے ماں سوائے اس کے کہ سٹیٹ بینک نے بہت زیادہ انٹرس ریٹ رکھاتا تو کچھ میں ڈیمانڈ یہاں پہ پاکستان میں ڈیمانڈ کم کر دی اس لیے آج امپورٹ بھی کم ہے پاکستان کے اندر پاکستان کے اندر پلوٹوں کے تیم سے گر گئی ہیں اور ڈیمانڈ کتم ہو گئی ہے اب ہم کو کچھ ریفارمز کی اصلاحات کی طرف جانا پڑے گا اس کے جہاں پہ ہم واپس نہ آئیں آئی ایم ایف کا یہ پروگرام ہمارا آخری پروگرام حکومت یہ کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہی ہے کیونکہ حکومت کیا کرنا چاہیے دیکھیں مثال کے طور پر ابھی تک کوئی بھی کام نہیں وہاں ڈسکو کی پرائیوٹائیزیشن کے اوپر جو ان کو ضرور کرنا چاہیے مطلب قانون کو قانون کو آسان کرانا چاہیے تاکہ قانون آسان بن جائے تو جلدی پرائیوٹائیزیشن ہو جائے ڈسکو کی پرائیوٹائیزیشن نہیں کریں گے تو بجلی کی حمد کم نہیں ہوگی اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو ان کو ایک اور چیز کرنی پڑے گی کہ یہ گیس کے اندر بہت زیادہ پرائیوٹائیز کرنا ہے اس وقت دنیا پر میں ساٹھ ڈالر کی گیس ملتی ہے لیکن آپ ایل این جی آپ چودہ ڈالر کی بیچ رہے ہیں تیرہ ڈالر کی بیچ رہے ہیں تو آپ کو ایل این جی کے اندر بھی پرائیوٹ سیکٹر لانا پڑے گا آپ کو بجلی کے اندر بھی پرائیوٹ سیکٹر لانا پڑے گا آپ کو این ایف سی اوارڈ دیکھیں میں آپ کو سچ بتا ہوں ندیم بھائی یہ بھلے اس بار اس مہینے سکس پوائنٹ نائن پرسنٹ انفلیشن آگیا ہے پاکستان کے اندر اب سنگل ڈیجٹ یہ اس کا ہائی بیس اخیق تھا پاکستان میں سنگل ڈیجٹ میں انفلیشن نہیں آئے گا اگر آپ بجٹ دیفیسٹ کو کنٹرول نہیں کریں یہ صحیح بات ہے بجٹ دیفیسٹ دبی کنٹرول ہوگا جب آپ این ایف سی اوارڈ کو ایک مطلب آپ دیکھیں گے اور اس کے اندر آپ سوبوں کو انکرچ کریں گے کہ اپنے ٹیکسز بڑھاؤ اور ان ٹیکسز کو خرچ کرو یہ نہیں کہ آپ کو مفت میں پیسہ وفاق دے رہا ہے مسٹر صاحب جو ابھی موجودہ فیننس مسٹر ہیں ابھی ہم نے چند روز پہلے ان سے ایک انٹریوی کیا تھا تیجنوں نے کہا کہ ہم نے سوبوں کے ساتھ ایک نیا فسکل پیکٹ سائن کیا جس کے نتیجے میں وہ اپنے وسائل میں بھی اضافہ کریں گے اور کچھ اخراجات تو وفاق انہیں منتقل کرے گا تو میں نے انہیں پوچھا کہ یہ جو دفاع کا اخراجات ہے ایک تجویز یہ تھی کہ کیا یہ سوبوں کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے پاپلیشن بیسیس پہ اس کا انہوں نے براہ راست جواب نہیں دیا انہوں نے کہا یہ ابھی فردر میٹنگز ہوں گی تو تیع کریں گے کیا اس طرح کی کوئی پیش رفت کا امکان ہے دیکھیں یہ نازجت کے دفاع بلکہ آپ کا جو وہ ہے ڈیک سرویسنگ ہے جو دس ہزار عرب روپیہ اس سال ہوگی یا شاید ایک آسو عرب روپیہ کم ہو جائے اس کی وجہ سے جو ہے وہ سارا اسٹریس ہے ہم ابھی بھی جو ہے وہ جو ہمارا وفاق کا نیک ٹیکس ہوتا ہے اس سے زیادہ ہم کو بورو کرنا پڑتا ہے ہم اس سے تو پیسے بھی نہیں دے سکتے اپنے سود کے تو ہم ڈیک ٹریپ میں جا رہے ہیں آج بھی آپ دیکھیں گے کہ پینتالیس یا پینتالیس ہزار عرب روپیہ ہمارا صرف لوکل ڈیٹ ہو گیا ہے تو بڑی پرکیریس کنڈیشن ہے یہ تو بہت برے حالات تھے اور ابھی دنیا میں ٹیم سے کم ہوئی ہیں تو بڑا سانس لینے کا وقت آ ہے لیکن حکومت جو ہے جس کو اگر وہ اصلاحات نہیں کرتی ہے اگر یہ لیکن پینشن ریفارم کی بات ہوئی وہ پیچھے اٹ گئی منسٹری عبن کرنے کی بات تھی وہ پیچھے اٹ گئی اگریکلچر ٹیکس کی بات تھی یہ پہلی جنوری کو کرنے کے کہہ رہے ہیں میں آپ سے یقین دلا رہا ہوں کہ یہ نہیں کر سکیں گے یہ کسی بھی چیز کے اندر یہ سیریس نہیں ہے سب سے پہلے آپ کو یہ نیشنل فائننس پیکٹ وغیرہ کی تو ایسی آئی ایم ایس کی باتیں ہیں یہ ان کو آپ کو این ایس سی آوارڈ کا کمیشن بنانا پڑے گا کہ آ کے بیٹھو اور کس طرح ٹیکس باتتے ہو ابھی آپ کو وفاق کو اگر دس روپے کا پیسے چاہیے تو پچیس روپے اوپر ٹیکس لگانا پڑ رہا ہے آپ کو پتائے کہ آج نوکری پیشہ حالات کے لوگوں کے اوپر چالیس پرسنٹ ٹیکس لگا ہوا ہے آج بزنسز جو ہیں پرائیوٹ بزنس انڈیویجول ہیں ڈاکٹرز ہیں چارلٹ اکاؤنٹنڈ ہیں ان کے اوپر پچاس پرسنٹ ٹیکس لگا ہے آپ کو بھی پتائے کہ یہ لوگوں کا کیا بری حال ہیں بجلی کے پیل ہم ابھی بھی نہیں دے سکتے ہیں چالیس پرسنٹ پاکستانی ابھی بھی خطہ غربت کے نیچے ہے تو یہ حکومت کو تھوڑا سا جو اسپیس ملی ہے اس کی وجہ سے ریفارمز کرنے چاہیے اصلاحات کرنے چاہیے جس سے لوگوں کی بہتری ہو اگر آپ کی کسٹ پڑ جاتی ہے اور آپ کو کسٹ پاس آن کر دیتے ہیں جیسے کہ بجلی اور گیس میں انہوں نے کری ہے جس سے کہ لوگوں کی کمر توڑ گئی ہے سنت کی کمر توڑ گئی ہے تو پھر آگے نہیں بڑھ سکیں سر ایکسپورٹس بڑھیں گی کہ نہیں بڑھیں گی ابھی تک نمبر ٹھیک ہے فیسٹ کورٹر کے لیکن وہ جو گروتھ ہم سوچتے ہیں کہ پچاس ارب ڈالر پہ جائیں گے اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا آسانی سے نہیں جائیں گے نہیں سر وہ پچاس بیڈی ڈالر تو مطلب میرا خالصہ یہ ہم اس ٹائپ کے ملک نہیں ہیں سر یہ بنگلہ دے جیسے ملک ہوتے ہیں جو ڈائرمک کنٹریز ہوتی ہیں جہاں پہ حکومت کام کرتی ہے ہم اجیسے ملک نہیں ہیں ہم بیتنام کی جتنا ہمارا ایکسپورٹ سا جس کا تین سو پچاس تین سو سکتر ڈالر ہے آپ مجھے بتائیے کہ جب پاکستان کا خطے میں سب سے مہنگی بجھلی ہوگی جب خطے میں سب سے مہنگی گیس ہوگی ہماری انکم کے لیول سے کسی بھی کنٹری کو قریب ہمارے مہنگی گیس ہوگی ہمارے پاس کیوں فورن انویشمنٹ آئے گا ہمارے پاس جب لوکل لوگ انویشن نہیں کر رہے تو فورن انویشمنٹ کیسے آئے گا جب آپ 54% ٹیکس لگاتے ہیں کورپریشن کے اوپر تو کوئی یہاں پہ کیوں انویشن کرے گا تو گورنمنٹ has to also think کہ اپنے مسائل صرف حل نہ کرو لوگوں کے مسائل بھی حل کرو کمپنیوں کے مسائل بھی حل کرو اور خدا نہ خاصتہ کوئی گناہ نہیں ہے اخراجات کم کرنے میں خدا نہ خاصتہ اگر آپ پی ایش ڈی پی کم کر دیتے ہیں دو تین سو عرب رولرز تو دو تین سو عرب روپے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے اگر آپ ایڈی بیز کم کر دیتے ہیں سوبوں کے اور وہ پیسے وفاق کے بجٹ ڈیفیسٹ کو کم کرنے میں چلے جاتے ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے لیکن تھوڑا سا آپ کو ملک کے لیے سوچنا پڑے گا یہ صرف یہ جو سیاسی کورسیوں کی لڑائی ہماری اسلامباد میں ہو رہی ہے جس پہ آپ کا اچانک تین دن بند ہو جاتا ہے تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے انویسمنٹ کا